عیش و نشات ہی میں گزاری ہے زندگی ہر زاویے سے اپنی سواری ہے زندگی میتھا میتھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام میتھا میتھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام ہم سب بھیجے ان پہ ہزاروں لاکھوں درو دو سلام میتھا میتھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام ہم سب بھیجے ان پہ ہزاروں لاکھوں درو دو سلام میتھا میتھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام عفو عطا ہوں لطف و عنایت ان کی ذات میں غائت عفو عطا ہوں لطف و عنایت ان کی ذات میں غائت رب جس کی تعریف میں کہہ دے رب جس کی تعریف میں کہہ دے این نکل علا خلق عظیم ہم سب بھیجے ان پہ ہزاروں خلود السلام میتھا میتھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام اور سوتے ہوں کو پیار سے جگانا ان سب کو پھر رب سے ملانا میرے محمد کا نام میتھا میتھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام تیرے محمد کا نام ہم سب کے محمد کا نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جزاک اللہ اس سے پہلے کہ ہم قاری محسن صاحب ہمارے دوست ہمارے بھائی اور کیا زبردست سناخہ ہیں آج کی شب کیونکہ شبِ توبہ سے منصوب ہے شبِ برات اور ظاہرہ ساتھ ساتھ ہم گفتگو کا سلسلہ بھی جاری دیکھیں گے ان حضرات سے سنتے بھی رہیں گے بنیادی سوال سے ہی آغاز کرتے ہیں نا توبہ اس لفظ کے معنی کیا ہے مجھ جیسا ایک گناہگار آدمی یہ سوچتا ہے کہ روزانہ نہیں بلکہ ہر روز ہر ساتھ کی بنیاد پر اکثر تو خطاؤں کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ ہے کوئی ایسی بات نہیں جو فخر سے بتائید ہے بہت ہی ایک اس کے ساتھ تو کیا ایک ایسے انسان کے لیے بھی توبہ کا روالہ کھلا ہے اور کیا جب آپ کہتے ہیں کہ یار توبہ کر لو تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے اس سے مراد ہی ہوتی ہے کہہ دو استغفراللہ اس سے کیا مراد ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ رب العزت کا اپنے بندوں سے بہت ہی عجیب رشتہ ہے اور وہ رشتہ اس کی بنیاد اس کا آغاز عشق سے ہے اور اس کی انتہا عشق سے ہے یہ اللہ کا اپنے بندے سے رشتہ ہے یہ وہ جذبہ ہے جو صرف انسان اللہ سے رکھ سکتا ہے اور جب آدمی سے گناہ ہوتا ہے تو آدمی اللہ سے دور چلا جاتا ہے توبہ کہتے ہیں لوٹ آنے کو واپس آ جانے کو واپس آ جانے کو تو اللہ پاک اس لئے فرماتے ہیں میرے بندے اب کی دفعہ جب توبہ کرنا تو توبہ تن نسوحہ کرنا مطلب ایسی توبہ کرنا کہ پھر ہمیں چھوڑ کے نہیں جانا دوبارہ تو توبہ کہتے ہیں لوٹ آنے کو کہ اس عظم کے ساتھ کہ اب دوبارہ پھر بھی اگر ہو جائے کوئی بات نہیں کیونکہ اللہ رب العزت کو اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو بار بار گناہ کر کے واپس لوٹتا ہے مجھے اس سے محبت ہے کیونکہ دیکھو نا خطاکار سب ہیں خطاکار سب ہیں حضرت انس کی یہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق خطاوار تو سب ہیں لیکن بہترین خطاوار وہ ہے جس کو فوراں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور پھر آجائے اور پھر ہو گیا پھر آجائے اور پھر ہو گیا پھر آجائے پھر ایک روایت میں آتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے تو معافی مانگ مانگ کے تھک سکتا ہے ہم معاف کر کے نہیں تھکتے اور آپ نے کہا کہ عشق کا رشتہ ہے یہ رشتہ عشق سے شروع ہوتا ہے عشق پر ختم ہوتا ہے تو مجھے ایک دعا کے وہ الفاظ یاد آتے ہیں جس کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ یا اللہ اگر میں نے اپنی خطاؤں کی وجہ سے تیرا عذاب مجھ پر نازل ہوا تو اگر میں تیرا عذاب پتہ نہیں کیسے سہوں گا لیکن اگر وہ سہ بھی لیا تو تجھ سے دوری کیسے سہوں گا اس عذاب کے نتیجے میں جو میرا اور تیرے درمیان فاصلہ آ جائے گا وہ کیسے سہوں گا یہ میرے لئے زیادہ تکلیف دے بعد ایک عشق کا رشتہ تو ایسا ہی ہوتا ہے مالا دناب قاری محسن صاحب خیریت سے ہیں آپ ٹک ٹاک ہیں رمضان المبارک کی تیاریاں ہیں انشاءاللہ بلکل انشاءاللہ سہری میں آپ کی زبردست آواز سے اور آپ لوگوں کی بھی تیاریاں ہیں انشاءاللہ رمضان المبارک کے لئے تو بہت جلد تو کچھ ہی دن رہ گئے ہیں آدھا مہینہ رہ گیا ہے شبی نیمہ شابان ہے آج کس کلام سے آغاز کیجے گا میں انشاءاللہ ہمارے سبی بھائی کا لکھا ہوا ہے بہت خوبصورت کلام جب انسان اس درگ کے حاضری سے واپس آتا ہے اس کی جو کیفیات ہوتی ہیں اور جب جب یہ کلام میں نے پڑھا سبی بھائی کے لئے بہت سارے دعائیں نکلی تو میں سبی بھائی کے اجازت سے اس کلام کے چند اشاءاللہ سبی بھائی اس حوالے سے بہت خوش نصیبیں پتہ نہیں کتنے لوگ جب کعبے کو پہلی مرتبہ دیکھتے ہیں کتنے لوگ جب کعبے کی زیارت کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں ان کے کلام آ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کتنا سواب سمیٹ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ نہ صرف میں بلکہ میری پوری فیملی جب جب تواف کرتے تو سبی بھائی کے لئے دعائیں کرتے کہ آ سبی بھائی پوری منظر کشی کی ہے الحمدللہ جب بھی کوئی کعبے کی رونق دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے بار بار وہاں جانے کی ہم ویسے دیکھیں ہم براہ راز دیکھیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کعبے کی رونق اور اس طرح کی کتنے کلام ہیں ماشاءاللہ آتا ہوں دلوشریف پر لیجی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم حمد صلی اللہ علیہ وسلم حمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش آود حرم پاک کی فضا میں تھا خوش آود حرم پاک حرم پاک کی فضا میں تھا خوش آود حرم پاک خوش آود حرم پاک خوش آود حرم پاک حرم پاک حرم پاک حرم پاک سال حرم پاک جب گردتا تھار پروا دبار جہانی ارض و سما جیسے میرے پاک جہانی ارض و سما جیسے میرے پاک جہانی ارض و سما جیسے میرے پاک جہانی ارض و سما جیسے میرے پھر بھلایا جہانی ارض و سما جیسے میرے پاک خوشاں دل حرب میں پاک حتیم اپن میرے سجدوں کی کیف خیفیت کی عجب حتیم میں پاک میرے سجدوں کی کیفیت کی عجب خدا سے عجب زب زرش کی انتہاں زب زرش کی انتہاں خدا سے عجب زب زرش کی انتہاں پہ وار کا دیکھا تواب کر تاتا پروان مار تواب کر تاتا پروان مار تواب کر تاتا پروان مار جہاں میں اردو سما جیسے میرے پاں میں تاں خوشات حرم افاق مجھے یقین ہے میں بھی بلایا جاؤں گا مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا میں پھر بلایا جاؤں کھے یک سواب میں پھر بلایا میں پھر بلایا جاؤں میں پھر بلایا و شاعت حرمِ پا جزاک اللہ جس خلوص سے آپ کی آواز کے وجہ ہے آپ کی آنکھیں گوائیں دے رہی تھی جس خلوص سے آپ ایک ایک لفظ اور یقیناً یہ وہ دربار ہے کہ جہاں پر یہاں پر سر میں اسکیل یہ پیمانہ نہیں ہے قبولیت کا یہ پیمانہ ہے قبولیت کا یہ آسو پیمانہ ہے قبولیت کا جب عقیدت اپنی میراج پر آتی ہے پھر یہ سر لہے تال بہت پیچھے رہ جاتی ہے پھر تو کیفیت ہوتی ہے دل کی دھڑکن ہوتی ہے اور ارشیلہ ہی ہوتا ہے تو اس وقت اسی کیفیت میں یہ نات لیکن میری خواہش ہے مرحب مربع چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ اگر یہ نات ہو سکے تو انشاءاللہ کیا کہیں گے نا مربع چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ یہ ہم سنیں گے ایک برے کے بعد اور آپ کو ماشاءاللہ اللہ تعالی نے ابھی محسن بھائی یہ ظاہر وہ جو سارا منظر بیان کر رہے تھے آپ کو ابھی ابھی اللہ تعالی نے عمرے کی سعادت نصیب کی اور آپ ابھی عمرے سے واپس آئے ہیں ماشاءاللہ آج ہی واپس آئے ہیں آج ہی عمرے سے واپس آئے ہیں جزاک اللہ الحمدللہ سارا دن سبھی بھائی کا یہ کلام ہے میرے لگ پہ رہا ہے اور یہ کیفیت جو بھی ہے یہ الحمدللہ سارا دن اللہ بھائی سبھی بھائی کو سلامت رکھیں کیونکہ ان کو اور پلندیاں اور مجھے تعاف فرمائیں جزاک اللہ مجھے ظاہر ہے کوئی اختیار نہیں ہے یہ کہنے کا کوئی آثورٹی نہیں ہوں میں لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ جس انداز سے انہوں نے پڑھا ہے جس طرح میں نے کہا ان کی آواز کے بجائے ان کی آنکھوں نے ان کے آسوں نے گواہی دیئے کہ انہوں نے دل سے پڑھا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے ذاتی طور پر کوئی شک نہیں ہے کہ یقیناً اس کلام نے قبولیت کا درجہ پایا ہے الحمدللہ اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے دل میں اسی انداز سے کعبے کی رونک کو دیکھنے کی حرم پاک کو دیکھنے کی اور بار بار دیکھنے کی اور بار بار دیکھنے کی اور بار بار دیکھنے کی سعادت نصیف فرمائے اس سے اچھا آغاز اس سے اچھے ابتدائی لمحات اس شبہ توبہ کے نہیں ہو سکتے تھے ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد انشاءاللہ ان پر نور اور ان زبردست ساتھوں کے ساتھ رحمتوں سے بھری اس رات میں مغفرتوں کے مواقعوں سے بھرپورے سرات میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے ایک وقفے کے بعد مجھے توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو